نمسکار آج سویرے میں آپ کا سواغت ہے ایک بار پھر ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کچھ نئی باتیں نئے وچار نئے انبھاو اور ایک خاص مہمان سے ملاقات تو آئیے ملتے ہیں آج کے ہمارے خاص گیس سے آج سویرے جو ہیں جانے مانے اکیپنکچورسٹ پادم شری ڈاکٹر رامن کپور ڈاکٹر کپور آپ کا آج سویرے میں بہت سواغت ہے بہت بہت دنیوار ڈاکٹر کپور سب سے پہلے آپ کو پورے دور درشن پریوار کی اور سے بہت ساری شب کامنا ہے اور بدھائی آپ کو حالی میں پادم شری سے سمانت کیا گیا ہے اتنے سارے اوارڈز نیشنل انٹرنیشنل آکولیٹز آپ کو ملے ہیں اپنے کارے کے لئے اپنی میڈیکل سیوہ کے لئے کیسا محسوس ہوتا ہے کیسی رہی ہے آپ کا یہ سفر سفر میں سمجھتا ہوں بہت ہی حسین راہ ہے ابھی تب کا بہت اچھا رہا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں ہر اوارڈ جو بھی آپ کو ملتا ہے اس سے آپ کی ذمہ واری بڑھتی ہے اور میں سمجھتا ہوں پندر شریف لینے کے بعد مر کو لگا جیسے کہ میری کندوں کے پر اور ذمہ واری آگئی ہے پہلے کہیں زیادہ اور میں سمجھتا ہوں ہر ایکولیٹ جو آپ کو ملتا ہے آپ نے اپنا کام کر دیا اور آپ کو اپنا کام جو بھی کرنا ہے اپنی زندگی میں وہ پورا محنت کر کے کرنا چاہیے اور اس کے بعد ایشور جو بھی آپ کو دیتا ہے اس کو آپ کو خوشی سے وہ ایکسپ کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں لائف کا ایک موٹو میرا ہی رہا ہے کی جو بھی آپ کو ملا ہے اس کو آپ گریس فولی ایکسپ کریں لیکن کیا آپ کے لئے آسان ہے وہ ایک سپیشل اوارڈ چوز کرنا میرے خیال سے سب سے بڑا اوارڈ جو میں سمجھتا ہوں میرے کو لائف میں ملایا ہے وہ بہت اچھے پیرنٹس ملے ہیں مجھے بہت اچھی اپ برنگنگ دی ہے اور ایک ایسا اٹموسفیر دیا گھر کے اندر جس سے کی میں اپنی ایڈوکیشن کی طرف اور اپنے پروفیشن کی طرف اپنے آپ کو فولی ڈیڈیکیٹ کر سکا میرے کو کوئی کسی قسم کا کوئی سٹریس یا ٹینشن جسے کہتے ہیں گھر کے محول سے کبھی بھی نہیں ملا اور میں سمجھتا ہوں وہی محول ہم اپنے بچوں کو آگے دیتے ہیں جس سے کی وہ بھی ایک قولیٹی سیٹیزن بن کے باہر آئیں اور نہ ہی صرف اپنے لیے بر اپنے پریوار کے لیے اور اس کے بعد سوسائیٹی کے لیے بھی اچھا کام کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنی باتچیت کا دور آگے بڑھائیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک قوز کرنا چاہتے ہوں کیا آپ جانتے ہیں کیا ہے ہسٹری آف دے کیوں ہے خاص آج کا دن میرے لیے تو یہ خاص دن اس لیے ہے کیونکہ میں آج دوزشن کے اندر میں آیا ہوا ہوں اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک اپنی لائف کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں میرے لیے یہ خاص ہے جی تو آئیے آپ کے لیے آج کا دن بہت خاص ہے ہمارے لیے بھی یہ دن بہت خاص ہے کیونکہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں آف دے دے کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر کپور کی زندگی کے ایک خاص دنوں کی تو آپ ہمیں بتائیے کیسا رہا آپ کا بچپن دیکھیں میں شروع میں ڈاکٹر کپور کی خودا ہے خودا ہے ڈاکٹر کپور بھی اے راولی بارتیسپیٹ کرتا تھا اور اس میں میرے فادر مجھے بہت ہلپ کرتا تھا مجھے اگر اگر گاتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ کچھ پایٹھ را گاتا تھا اور وہ ہمارے پر بیعت بھی ساتھ اب با حقا راہاں انگیز پر ملونین اور اپنی ب 키 ایسر ہے میرے کو فیزکس میں بی آتی تا اپنے فادر مجھے اگر گنار این بیرگلی گیاں ایسر ہے مجھے پڑھائی کر سکتا تھا اور سپورٹس کے اندر مجھے کرکٹ کا اور باسکٹ بول کا بہت شوق تھا تو میں سکول ٹائم میں دونوں گیمز میں کافی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ بھی کرتا تھا پر مجھے پچھپن سے ہی بات کونکہ میڈیکل پروفیشن میں چلا گیا سکولنگ کے بعد اس لئے اس کو میں پروپرلی کبھی بھی زندگی میں اس کو ایکٹیولی بھی زندگی میں اس کو ایکٹیولی مجھے کرتا تھا میں بنNT RS homo男انی چیزوں کو خاص طبق ٹائم میں اکٹیولی میں م enterprises رہتیوں کو بنہارا بھی زندگی کیے کروں گا ٹیمہ ایکٹیولی میں جتنی ہے کہ کیا پہلائیں جو اپی بچپن شعر رہی ہے دانوں میں ایکسی اور عبارہ خاص کمیچسے پر کوئی شایر کرنایر چاہئیں گے و سکتا ہم志 viktig رہے کر دانوں لیکن ہم آپ کو کوئی امت queٹ فاورائے کرنا بات کرنے ہم سکتا ہے چائلڈھوڈ ایک چیز ہے جو کہ جتنی آپ یاد کریں آپ کو اچھا ہی لگتا ہے بکوز اس دوران میں ہم جیسے چھوٹے ہوتے تھے تو آج کل تو میں دیکھتا ہوں بچے صرف انڈورز گیم دیکھ کھیلتے ہیں سارا دن ویڈیو پہ لگے رہتے ہیں which is not at all good for the vision also and they are getting obese also because of this eating wrong food ہمارے ٹائم میں ہم وہ پتھو کھیلا کرتے تھے ابھی تک یاد ہمیں اور ہم وہ کھیلا کرتے تھے وہ چھپن چھپائی اور رات کے ٹائم پہ وہ جو گیمز ہیں وہ میں کوئی نظر نہیں آتے اور نہ میں دیکھتا ہوں بچوں کے اندر اتنا اچھا انٹریکشن ہوتا ہے جو کی پہلے ہوتا تھا اور ایک باری بچے اکٹھے ہو جاتے تھے جیسے ہم رہتے تھے جیسے ہم رہتے تھے جیسے جیگہ میں تو وہاں کے جو سب سٹریٹ کے سارے جو بوئیز اور گلز وہ اکٹھے سے کھیلتے تھے اور کبھی بھی ہمیں یہ فیلنگ نہیں آتی تھی کہ ہم کوئی ایک ڈیفرنٹ سوشو اکنومک سیکٹر سے برانگ کرتے ہیں بکوز ہی اکٹھے ہو جیسے ہمیں بڑی ایک ہیپینیس ملتی تھی جی اب آپ کو آپ کے بچپن کے دنوں سے کچھ آگے لیے چلتے ہیں آپ کے کالج کے دنوں کے سمے پر کالج آنے کے بعد تھوڑا سا چینج آتا ہے ہرے کمبر اور میرے خیال سے ہمیں بھی ایسا لگا کہ شاید سکھول میں ہمیں بہت سکتی تھی تو کالج میں آکے لگا تھوڑا سا ہمیں ہمیں سب سے بڑی پرابلم کیا ہوتی ہے کہ میڈیکل کالج جو ہے بکو سکول کی طرح ہی ہوتا ہے وہاں پر بھی آزادی بالکل نہیں ملتی انلائک ای نومل کالج یہاں پر نائن تو فور کلاسز ہوتی ہیں آپ کی اور یہاں پر نائن تو فور کلاسز ہوتی ہیں ویڈیوڈ دی فر سکس دیز ایویک فائیوڈ ایویک بھی نہیں ہوتا تو اس لئے بنک کرنا لازمی ہو جاتا تھا اور دل کرتا بھی تھا کیونکہ اس ایج کے اندر جب میں سالدہ دنگ ہوسپٹل میں امی بی بی ایس کر رہا تھا تو سالدہ دنگ کے نظریک دو بڑے اچھے سنما والسے ہمارے ایک ارچنا سنما ہوتا تھا اور ایک چنکیا تو جو بھی انگلیش موویز لگتی تھی تو وہ بینا بنک کرے ہم دیکھ ستے ہی نہیں تھے بکوز می ریزیڈنس وز ویری فار آوے فرم می ہوسپٹل تو اس لئے بنک ہی کرنا پڑتا تھا بٹ یہ ہوتا تھا کہ کوشش ہی ہوتی تھی کہ پیچھے سے ہماری پروکسی لگ جائے اس سے کی اٹینڈنس بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے میڈیکل کالیج میں اور اگر آپ کی اٹینڈنس بھی چھوٹ ہو جائے پھر بھی آپ کو روک سکتے ہو